اور یہ بات بھی اکثر دیکھی جاتی ہے کہ نماز جنازہ میں کچھ لوگ جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جوتے پہن کر ہی نماز جنازہ ادا کر رہے ہوئے ہیں تو اس مسئلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر جوتے یا چپل پر یقینی طور پر نجاست نہیں لگی ہوئی تو اس میں نماز جنازہ پڑھنا درست ہے کیونکہ نماز جنازہ عام طور پر مسجد سے باہر کسی کھلے میدان میں ہوتی ہے اور نماز جنازہ میں سجدہ بھی نہیں ہوتا جس کی ادائیگی میں چپل یا جوتوں کی وجہ سے کوئی مشکل ہوتی ہو تو اگر جوتوں پر ناپاکی لگی ہوئی ہو تو پھر تو ان کو پہن کر نماز جنازہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اور اگر نجاست صرف جوتوں کے نچلے اسے پر لگی ہو اور نمازی جوتے اتار کر اس کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ درست ہو جائے گا تو گویا جوتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کی کل تین صورتیں ہیں نمبر ایک اگر جوتے یا چپل پاک ہیں تو نماز جنازہ پڑھتے وقت ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے اگر چاہیں تو ان جوتوں کو پہن کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور نمبر دو اگر جوتوں کا اوپری عصہ ناپاک ہے تو نماز جنازہ پڑھتے وقت پھر ان کو اتارنا ضروری ہوگا اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جوتوں کا صرف نچلا عصہ ناپاک ہے تو تب بھی انہیں اتارنا ضروری ہے البتہ جوتے اتار کر اپنے پاؤں ان جوتوں پر رکھ کر نماز جنازہ کسی نے پڑھ لی تو تب بھی نماز جنازہ درست ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جوتیں اتار ہی دیے جائیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبا باقی نہ رہے